اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کریں گے امپرویمنٹ پالیسی سے مطالق پنجاب میں جتنے بھی بورڈز ہیں تو ان میں ایسے طلبہ جو امپرویمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو دوزار چوبیس کے فرسٹ اینل ایکزام میں اپیر ہونا چاہتے ہیں تو اس صرف لے میں سب سے پہلے ہم شیڈول کو ڈسکس کریں گے شیڈول کے بعد امپرویمنٹ پالیسی جو اس سال کی اب تک کیلئے ٹیسٹ پالیسی ہے جو ابھی تک ایک دو افیشل بورڈز کی ویب سیٹس کے اوپر جاری کی گئی ہے اس کو ڈیٹیل میں اسکلین کریں گے پلس یہ کہ اپلائے کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہوگا تو یہ ساری انفرمیشن سٹیپ بسٹیپ آپ کے ساتھ پھر ڈیٹیل میں آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے سب سے پہلے اگر بات کریں کہ ایڈمیشن کا شیڈول کیا ہے تو شیڈول جو ہے یہ پی بی سی سی کی ویب سیٹس کے اوپر پچھلے مہینے یعنی دسمبر کے آخری ہفتے میں جاری کر دیا گیا تھا جب سیکنڈ ایمیل بورڈ ایزامس 2023 کا ریزلٹ اناؤنس ہوا 21 دسمبر 2023 کو تو اس کے فوراں بعد ہی پھر 2024 کے فاسٹ ایمیل ایزامس کا جو ایڈمیشن ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا اور اس کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا اور جاری ہونے والے اس نوٹیفکیشن میں سب سے پہلی انفرمیشن یہ بتائی گئی کہ انٹرمیڈیٹ پار ٹو یعنی سیکنڈ ایر کے جو ایزامنیشن ہیں یہ پندرہ اپریال 2024 سے سٹارٹ کیے جائیں گے اور پچھلے سال کے اگر بات کریں تو بائیس مہی کو سیکنڈ ایر کے بورڈ ایزام سٹارٹ کیے گئے تھے جبکہ اس ساری پندرہ اپریال سے ہو رہے ہیں جبکہ ایک مہینہ اور ایک ہفتہ آپ کے جو سیکنڈ ایر کے بورڈ ایزامز ہیں یہ اگلی کنڈر کیا جا رہے ہیں اور انٹرمیڈیٹ کے ایزامز میں اپلائے کرنے کی جو تاریخ ہے وہ سنگل فیس کے ساتھ ست پائچ دسمبر سے 20 جنوری تک ہے اس کے بعد ڈبل فیس کے ساتھ دو فروری جبکہ ٹرپل فیس کے ساتھ تین فروری تک اپلائے کر رہا سکتا ہے اور پی بی سی سی کی طرف سے جب بھی کوئی اس قسم کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے تو اس کا یہ مطلب انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس کا اطلاع پنجاب کے تمام بورڈز کے اوپر ہوگا تو اب آپ ہر بورڈ کا لگ لگ سے نہ پوچھے گا بلکہ اگر آپ فیصلہ بورڈز ہیں لاہور ملتان، راول پرنٹی گوچنا والا یا پنجاب میں موجود جتنے بھی بورڈز ہیں جو داخلہ بجوانے کا شوڑول ہے وہ یہی ہوگا یعنی سنگل فیس کے ساتھ 20 جنوری ہے دبل فیس کے ساتھ 2 فروری اور ٹرپل فیس کے ساتھ آپ 9 فروری تک اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد فیصلہ بورڈ کی طرف سے بھی یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس میں ایک تو ایڈمیشن کے شوڑول کو بتا دیا گیا کہ 15 پیالس ایجام سٹارٹ ہو رہے ہیں اور سنگل فیس کے ساتھ اپلائے کرنے کے آخری تاریخ 20 جنوری ہے اس کے ساتھ یہ ساتھ فیس ٹرپچر بھی بتا دیا گیا کہ اگر آپ نے پارٹ 1 کا داخلہ بجوانہ ہے پرائیویٹ کینڈریٹ کے طور پر یا ریگولر اسی طریقے سے آپ نے سنگل فیس، ڈبل فیس اور ٹین گناہ فیس کے ساتھ کتنی رقم ادا کرنی ہے پارٹ 1، پارٹ 2، اس کے علاوہ کمپوزٹ اور علوم سنہ شرکیہ وغیرہ ہر قسم کی کیٹیگری کے حوالے سے یہاں پر فیس ٹرپچر ایکسپلین کر دیا گیا ہے تو اب آپ جس بھی کیٹیگری سے بلاؤن کرتے ہیں تو اکارڈنگلی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے ایکزیم کی کتنی فیس بورڈ میں جمع کروانی ہے اور خیال ہے کہ ایسے تمام سٹوڈنٹ جو ریگولر کینڈیٹس ہیں یعنی ابھی اپنی فرسٹ یر یا سیکنڈ یر میں پڑھ رہے ہیں اور انہیں کسی کالج میں داخلہ لیا ہے تو ایسے کیس میں آپ کا ادمیشن اس کالج کی طرف سے ہی جائے گا لیکن آپ اگر ایک پرائیوٹ کینڈیٹ ہیں یا اگر آپ نے ایمپروومنٹ کرنی ہے یا آپ نے ایڈ میٹ کرنا ہے تو ایسے کیس میں ہوگا یہ کہ آپ ایک پرائیوٹ کینڈیٹ کے طور پر اپنا داخلہ خود سے بجوائیں گے اور ایسے کیس میں آپ کو اپنی متعلقہ بورڈ کی افیشل ویب سیٹ پر جا کر آرلین اپلائی کرنا ہوتا ہے فارم اگر آپ جو ہے وہ اپنے آرلین فیل کرنا ہے اس کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے بیگ میں فی سمٹ کروانی ہے اور وہ فارم جو ہے وہ متعلقہ بورڈ آفیس میں جا کر سمٹ کروانا ہوتا ہے تو ایک دو بورڈ کی افیشل ویب سیٹ پر اپلائی کرنے کا جو پرسیجر ہے یہ اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ کے ساتھ پرکے بھی دکھا دیں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے اپنی ریلیونٹ بورڈ کے افیشل ویب سیٹ سے کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے اور یہاں یہ بات بھی کلیر کرتے چلیں جو اکثر طلبہ کو اسے متعلق انفیوجن ہوتی ہے کہ چاہے آپ ریگلر کینڈیٹ ہے یا چاہے آپ پرائیویٹ ہو آپ نے امپروومنٹ کرنی ہے آپ نے کوئی بھی ایکزام دینے ہے تو ایسے کیس میں شیڈول سیم ہوتا ہے یعنی آپ نے اسی شیڈول کے مطابق ہی چاہے آپ ریگلر کینڈیٹ ہیں یا آپ نے امپروومنٹ کرنی ہے تو یہی والا شیڈول فالو کریں گے جس کے مطابق آپ نے اپنا داخلہ بجوانا ہے مطالقہ بورڈ میں اور دوسرا یہ کہ ایکزام بھی بلکل اینی تاریخوں کے مطابق ہوتے ہیں ریگلر کینڈیٹ ہوں یا چاہے امپروومنٹ والے ہوں یا کسی بھی کٹیگری کے ان کے الگ الگ ایکزام نہیں ہوتے ہیں بلکہ سیم شیڈول ہوتا ہے سیم دیٹ شیٹ ہوتی ہیں اس لیے آپ چاہے کسی بھی کٹیگری سے بلانگانے والے سٹوڈنٹ ہیں آپ انٹر میریٹ کا داخلہ بجوانا ہے تو انہی پالیسیز اور انہی ریگلیشن تو شیڈول کا اطلاق آپ سب کے اوپر ہوگا پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ امپروومنٹ پالیسی 2024 کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اس کی تھوڑی اس میں آپ کے ساتھ بیگراؤنڈ شیئر کر دیتا ہوں کہ پنجاب بورڈ کی طرف سے آج سے تقریباً ایک دو سال قبل تک یہ پالیسی ہوا کرتی تھی کہ آپ دو سالوں میں چار مرتبہ امپروومنٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ امپروومنٹ اگر ایک مرتبہ کرتے ہیں آپ کا کوئی نمبر بڑھ جاتا ہے تو ایسے کیس میں آپ فردر چانسز آویل نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہنے کی حد تک چار چانسز ہیں لیکن اگر ایک نمبر بھی آپ کا پہلی ہی اٹیمٹ میں بڑھ جاتا ہے تو ایسے کیس میں باقی اٹیمٹ ساپی وہی ختم ہو جاتی ہے تو یہ اس قسم کی پالیسی پنجاب بورڈ میں لاغو ہوا کرتی تھی اور اس کے کمپیریزن میں اگر پیڑل بورڈ یا کے پی کی اور دیگر بورڈ میں دکھا جائے تو وہاں پر سٹوننٹس کو کافی زیادہ چانسز امپروومنٹ کی دیے جاتے تھے جس کی وجہ سے بعض طلبہ نے یہ کیا کہ ہائی کورٹ رجوع کیا اور لاہور ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا گیا اس سلسلے میں وقاس سیفی نے بڑی زبرس ایفرٹ کی اور پچھلے سال لاہور ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا گیا انہوں نے اپنے جیسے چند سٹوننٹس کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک بڑی زبرس پیٹیشن فائل کی جس کے بعد ہوا یہ کہ کافی عرصہ یہ کیس چلتا رہا اور کیس چلنے کے بعد ایونچولی فیصلہ طلبہ کی حق میں آیا اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ امپروومنٹ کی جو پالیسی ہے تو اس میں سٹوننٹس کو فیور ملنی چاہیے اور لاہور ہائی کورٹ کی حکم کے مطابق پھر پی بی سی سی نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا پچھلے سال پی بی سی سی کا نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا جس میں بتایا گیا کہ کوئی بھی سٹوننٹ انلیمٹیڈ چانسز آف ایمپروومنٹ آویل کر سکتا ہے یعنی اس نے چاہے جس مرضی یر میں اپنی انٹرمیڈیٹ یا میٹر کیا ہو اس نے چاہے آرڑی ایمپروومنٹ کر لی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی کسی بھی کیس میں سٹوننٹ آن لیمٹیڈ چانسز آف ایمپروومنٹ آویل کر سکتا ہے تو یہ پالیسی بڑی زبرز تھی تمام طلبہ کے حق میں لیکن ہوا پھر وہی کہ پی بی سی سی کا نوٹیفکیشن جاری ہو جانے کے باوجود لاہور ہائی کورٹ کارنسی جاری جانے کے باوجود یہ جو پالیسی ہے یہ فلی ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکی تھی پچھلے سال بہت سارے بورٹ کی طرح سے اس پالیسی کو ریجیٹ کر دیا گیا تھا اور فلی ایمپلیمنٹیشن اس کے اوپر نہیں کی گئی تھی ایوانچلی پھر ہوئی ہے کہ لاسٹ یر تک جاپ کی موسٹی جو بورٹ ہیں انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ دو سالوں میں چار مرتبہ ایمپروومنٹ کا چانس دیتے تھے لیکن اس مرتبہ انہوں نے ایک پوائنٹ بیچ میں سے نکال دیا کہ اگر آپ ایک مرتبہ ایمپروومنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ دوبارہ بھی کر سکتے تھے یعنی جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ ایمپروومنٹ ہوگی تو باتی چانسز ختم تو یہ چیز اوڑا بیچ میں سے مائنس کرتی ہے اور یہ کہا کہ آپ دو سالوں میں چار مرتبہ ایمپروومنٹ کر سکتے ہیں اگین اگین آپ کی ایک مرتبہ ایمپروومنٹ ہوگی آپ دوبارہ کر لیں پھر تیسری بار کر لیں پھر چوتی بار بھی کر لیں تو یہ پالیسی پچھلے سال پنجاب کے زیادہ تر بورڈز کو اوپر لاغو رہی لیکن اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ وقاس سیفی کے طرف سے دوبارہ لاہور ہائی کورٹ رجوع کیا گیا اور اس مرتبہ جو ہے پھر سے کیس فائل کیا گیا اور کیس دوبارہ سے ویل کیا گیا ہے اور اس مرتبہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ کہ پنجاب کے تمام بورڈز انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے طلبہ کو چار سالوں میں آٹھ مرتبہ ایمپروومنٹ کے چانسز دیں گے اس اسلحے میں پی بی سی سی کی طرف سے حالیہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ ایمپروومنٹ کے جو چانسز ہیں تو اس میں بیوریشن کو دو سالوں سے بڑھا کر چار سال تک کر دیا گیا ہے اور اس میں ون بائی ون تمام پوائنٹس کو اگر الیبیریٹ کریں تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے تو آپ چار سال کے اندر اندر اس میں فردر ایمپروومنٹ کر سکتے ہیں اور ملٹیپل چانسز اویل کر سکتے ہیں تاہم آپ کی جو ہائر ڈگری ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہونی چاہیے یعنی اگر ایک سٹوڈنٹ میٹرک کرتا ہے تو میٹرک کے بعد جب تک وہ انٹرمیڈیٹ نہیں کر لیتا تب تک وہ اپنے ایمپروومنٹ کے چانسز اویل کر سکتا ہے اب اگر تو وہ میٹرک کے فورن بات انٹرمیڈیٹ شروع کر دیتا ہے تو اویسلی پھر اس کے پاس صرف دو سال کا ہی ٹائم اویلیبل ہوگا لیکن اگر وہ بیچ میں گیپ لے لیتا ہے تو ایسے کیس میں وہ تین یا ایون چار سال تک بھی اپنے میٹرک کی امپروومنٹ کر سکتا ہے بلکل اسی طرح کیسے انٹرمیڈیٹ کے کیس میں بھی آپ کے پاس چار سال تک کا ٹائم اویلیبل ہے آپ نے کوئی ہائر ڈگری تب تک کمپلیٹ نہ کی ہو یعنی اگر آپ نے اسوسیٹ ڈگری پروگرام یا بی ایسی مغیرہ کر لیا ہوا ہے جو کہ دو سال کا پروگرام ہوتا ہے تو ایسے کیس میں آپ کی ہائر ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آپ فردر چانسز اویل نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بی ایس کے فور یئر یا فائی ویئر پروگرام میں ایڈمیشن لے لیتا ہے تو ایسے کیس میں پھر وہ ٹائم ڈیوریشن والا مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ اپنی وہ ڈگری جب تک مکمل نہیں ہو جاتی تب تک آپ کے فور یئر ویسے مکمل ہو جائیں گے تو چار سالوں میں آپ آٹھ مرتبہ انٹرمیریٹ کے ماس کی ایپرویمنٹ کر سکتے ہیں اس لئے سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ کینڈیڈ کو ایک ایفی ڈیوریشن والا یعنی بیانے ہلپی جمع کروانا ہوگا اگر کینڈیڈ کے ایپرویمنٹ چانسز میں دو سال ہو چکے ہوئے ہیں تو ایسے کیس میں اس کو ای ایفی ڈیوریشن والا ہوگا کہ اس نے اب تک اپنی کوئی ہائر ڈگری اچیو نہیں کی ہوئی ہے اس لئے نمبر ثری پوائنٹ میں ہے کہ کینڈیڈ چاہے تو اپنے پارٹ ون یا پارٹ ٹو یا پریکٹیکل ایکزامز میں اپیر ہو سکتے ہیں اور یہ سٹوڈنٹ کی اپنی چوئیس ہے کہ چاہے تو وہ کسی پرٹیکلر سبجیٹ کا پارٹ ون اپروی کر لیں یا پارٹ ٹو کر لیں یا پریکٹیکل کر لیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال پنجاب کی بورڈ کی طرف سے اپنی پرویمنٹ پالیسی میں یہ والا رول ایڈ کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ اگر کسی ایک سبجیٹ کو اپنی پروی کرنا چاہتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے کا پورا سبجیٹ ہی اپنی پروی کرے گا جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا بلکہ وہ چاہے تو اس پرٹیکلر سبجیٹ کا پارٹ ون اپنی پروی کر لیں چاہے تو اس کا پارٹ ٹو کر لیں اور چاہے تو پریکٹیکل کر لیں اور تھیوری میں بھی آپ کے پاس چوئیس ہے کہ چاہے آپ پارٹ ون کر لیں سنگل یا پارٹ ٹو کر لیں یا پارٹ ون پارٹ ٹو دونوں کر لیں یعنی ٹوٹل فریڈم ہے سٹوڈنٹ کے پاس سبجیٹ کی سیلیکشن میں اس لیوہ پارٹ کی سیلیکشن میں اور ایون پریکٹیکل بھی آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا یا خالی پریکٹیکل آپ نے پروی کرنا ہے تو یہ والا پوائنٹ یہاں پر منشن کیا گیا ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنی امپرویمنٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا that the highest marks obtained by the candidate will be counted toward my final result یعنی آپ کے جو highest marks ہوں گے یعنی پہلے زیادہ marks یا آپ زیادہ ہیں تو دونوں میں سے جو زیادہ ہوں گے وہ والے لگیں گے پھر نیکس پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ old posting یعنی previous result یہ کینڈگیٹ سے لے لیا جائے گا اگر وہ ایک سے زیادہ مرتبہ improvement کی attempt کرتا ہے تو ایسے کیسے میں اس کا جو previous result ہے وہ اسے لی لیا جائے گا اور جو latest اس کے پاس refined highest marks result ہوگا تو وہ اس کے پاس رہے گا اس پانٹ کے لے کر confused نہ ہوئیے گا سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک student اگر improvement کرتا ہے پہلے اس کے نمبر 600 تھے پہلے بار improvement کرنے کے بعد اس کے 700 number ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے اسے 700 لگ رہے ہیں گے اب next time وہ improvement کرتا ہے 700 سے اس کے نمبر اب 800 بن جاتے ہیں ویسے کیسے میں اس کے پاس further improvement کرتا ہے 900 پر آجائے 1000 پر آجائے یہ اس کے اپنی choice ہے اور اس کی جو اگلی improvement ہوگی وہ اس کو all the way back to 600 نہیں جائے گا بلکہ جو ایک مطبع اس نے marks improvement کر لیے تو وہاں تک اس کے رہیں گے پھر next اسی سے آگے further improvement کر سکتا ہے اس دیکھے سے stone کے پاس یہ option ہوتی ہے کہ آپ again and again improvement کر سکتے ہیں اور multiple chances avail کرنے سے آپ اپنے marks خاطر پہ بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور important point بھی یہاں elaborate کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی student improvement کے لیے apply کرتا ہے اور ایسے case میں وہ absent ہو جاتا ہے تو اس کو fail consider نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا previous result ہے وہ continue رہے گا یہ اپنی choice confusion ہوتی ہے کہ اگر ہم نے improvement کے لیے apply کر دیا ہے اور اب ہم paper نہیں دینا چاہتے تو اس کا کیا result نکلے گا تو یہاں یہ point clear کر دیا گیا ہے کہ آپ improvement کے لیے apply کرتے ہیں absent ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کا previous جو result ہے وہ continue رہے گا اور آپ کو hazards fail نہیں کیا جائے گا اس کے بعد next point ہے grace marks subjects must be retaken with improvement attempt and no grace marks will be allowed in case of improvement اب یہاں یہ وہ grace marks کا ذکر نہیں ہو رہا جو آپ کو covid کے دنوں میں ملے تھے بلکہ یہ وہ grace marks ہیں جو کسی student کے for example 30% یا 31% marks بن رہے ہوں اور اس کو round off کر کے یا جو examiner اپنی طرح سے reality number یا جنہیں grace marks کھا رہتا ہے دیکھ کر پاس کر دیتا ہے تو یہ ان والے grace marks کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ والے اگر grace marks دیکھ کر کسی student کو پاس کیا گیا ہے اور وہ پھر improvement کرنا چاہتا ہے تو ایسے case میں ہوگا یہ کہ اسے پھر وہ والا subject پاس بھی کرنا ہوگا پھر اس کی improvement ہوگی اور اب اگر وہ improvement کرتے ہوئے اس میں fail ہو جاتا ہے یا اس میں اتنے نمبر نہیں لے پاتا تو ایسے case میں تیس نمبر ہیں ایک subject میں 30% marks ہیں اور اس کو reality number دے کر پاس کیا گیا ہے اب وہ اس particular subject کی improvement کرتا ہے اور اب اس کو کم از کم 33% نازمی اس میں لینے ہوں گے اب اگر وہ نہیں لیتا ہے اتنے نمبر تو اس کو fail کر دیا جائے گا اور کسی قسم کی reality number نہیں دیا جائیں گے تو یہ جو improvement policy آپ کے ساتھ ابھی detail میں شیئر کی ہے یہ 100% official ہے PBCC کی طرف سے جاری کرتا ہے اور اسی policy کو دیکھتے ہوئے ہی ملتان بورڈ کی اگر آپ official website پر جائیں تو وہاں پر انہوں نے یہ notification جاری کر دیا ہے جس میں بتا دیا گیا کہ کوئی بھی student metric اور intermediate کے چار سالوں کے اندر اندر multiple times improvement کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ بعض boards کی website پر آپ جائیں تو وہاں پر انہوں نے 2020 والے students کا record بھی show کر دیا ہے اور یہ طلبہ بھی اب اس سال 2024 میں improvement کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نہور board فیصلہ باد board اور ملتان بورڈ جنہوں نے یہ اپنی website کے اوپر notification جاری کر دیا ہے تو ان کی website کے اوپر تو 2020 تک کے stores کا record show کر دیا گیا ہے اور آپ 2024 کے annual exams میں improvement کر سکتے ہیں آپ کے پاس definitely chance ہے کیونکہ جو چار سالوں میں multiple times improvement والی policy کا اطلاع ہونا ہے تو 2020 سے ہم 2024 تک calculate کریں تو یہ 4 years بنتے ہیں لیکن اس policy سے 2019 والے candidates استفادہ نہیں کر سکتے ہیں اور ان کے لابہ باقی boards کے اوپر بات کریں تو امید ہے کہ ان کے اوپر بھی بہت جلد اس policy کا اطلاع ہو جائے گیا کیونکہ بعض boards ایسے ہیں پنجاب کے جو اس قسم کی کوئی بھی policy کوئی latest development ہوتی ہے تو foreign notification وغیرہ جاری کر دیتے ہیں اور اپنی websites کو اوپر necessary changes بھی کر دیتے ہیں جیسے کہ بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ لاہور فیصلہ واد ملتان board وغیرہ کی ویبسیٹ سبڈیٹ ہو چکی ہیں اور اس سلسلے میں بہاول پور board بھی بہت زیادہ active ہوتا ہے اور گجرمال board کی ویبسیٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے باقی boards کی طرف سے اگر کسی کوئی کسی کا problem ہو تو پھر آپ board سے direct رافتہ کر کے انہیں یہ policy بگرہ دکھا سکتے ہیں کہ پجاب کے mostly boards جنہیں چار سالوں میں multiple times improvement کی options دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے points ہیں کہ آپ absent ہو جاتے ہیں تو آپ fail نہیں ہوگے اور سبجیٹ سیلیکشن میں بھی یہ تمام points ہیں انشاءاللہ تمام پجاب boards کی طرف سے implement کر دیا جائیں 4 for private candidates آپ اس link پر کلک کر دیں اور یہ اس قسم کا portal ہو جائے گا اور آپ نے کیار کرنا ہے کہ اگر اگر آپ marks improvement کو select کر لیں اچھا marks improvement کے علاوہ اگر آپ اگر کسی بھی additional subject کا exam دینا ہے تو اس لیے آپ کو click کرنا ہوگا ہوگا پر پار 1 improve کنا چاہتے ہیں یا پار 2 ہے یا پار 1 and 2 یعنی complete intermediate یا آپ سبجیک واز improvement کرنی ہے تو وہ آپ کوئی سی category select کریں اب یہاں کریں اور پھر آپ سبجیک نے اگر ایک سبجیک نہیں پڑھا تھا تو آپ یہ سبجیک نہیں کرو جو سبجیک پڑھے اپنی regular intermediate میں جو سبجیک پڑھے تھے انہی سبجیک میں سبجیک پڑھے چاہے آپ complete part 1 کتے ہیں یا complete FSE میں ترجمہ قرآن سبجیک پر آئے تو یہاں لنکس نظر آئیں پڑھے سبجیک پڑھے سبجیک 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 دیا گیا ہے اس کے بعد رولم پر کلک دینا ہے اور آگے وہی پر سبجیک سیلیکشن کرنی ہے پھر فارم کا پرنٹ آؤٹ لے لیں متعلقہ بینک میں اپنے فی سمیتر روانی ہے اور پھر اس کے اوپر دوکیمنٹس بھی مینچنڈ ہوں گے کہ آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم کے ساتھ دوکیمنٹس اٹیچ کرنے ہیں اور یہ سارا پرسیجن مکمل کرنے کے بعد اپنے بورڈ آفیس میں جا کر اپنے فارم جمع کروا دینا ہے اب بھی لاہور اور فیصل آباد بورڈ کی ویب سیٹس کے حوالے سے تو آپ کو دیا اسی طریقے سے آپ کا تعلق چاہے کسی اور بورڈ سے بھی ہے تو وہاں پر بھی آپ نے سمپلی بورڈ کی ویب سیٹس کے پر جانا ہے وہاں سے پرائیویٹ کینڈیٹس کے لیے دوزار چوبیس کے فرس ٹیمیل ایکزام کے لیے اپلائی کرنے کا لنک ڈھونڈنا ہے اسے اوپن کریں اور وہاں پر آپ نے مارکس ایمپرویمنٹ کے سیگمنٹ میں جا کر اپنا پریویس رولیمنٹ وغیرہ اور ایکزام سلیٹ کرنا ہے اور یہی پرسیجر فالو کرتے ہوئے اپنا داخلہ بجواز ہے اور اگر آپ اس میں کنفیوزن ہو تو اس کا سیمپل سلیشن پری ہوتا ہے کہ آپ اپنے متعلقہ بورڈ کے آفیس چلے جائیں اور وہاں جو بھی اس کا پرٹیکلر آفیس ہوگا ان سے آپ رہنمائی لے لیں وہ آپ کو اس سلسلے میں ہلپ آؤٹ کر دیں گے اور وہاں جا کر بھی آپ اپنا اپلائی ویدارہ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ پنجاب کی کسی بھی بورڈ میں ایڈمیشن کے لئے آرن اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو ایسے کیس میں سکرین پر یہ واتس ایپ نمبر شو کیا گیا ہے آپ ان سے ہمارے ریفرنس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پنجاب کی کسی بھی بورڈ میں اگر آپ نے انٹرمیڈیر یا ایور میٹر کی ایسیم کے لئے آرن اپلائی کروانا ہے تو یہ آپ کی اپلیکیشن مکمل طور پر کمپلیٹ کر دیں گے آپ کے پاس 20 جنوی تک کا ٹائم اویلیبل ہے کہ آپ اپنے ان اگزیم کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں باقی ایمپرویمنٹ پالیسی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں سکرین پر دی ہے امید ہے کہ آپ کو بڑے اچھے دیکھی سے سمجھ آگی ہوگی اور انشاءاللہ اس پالیسی سے اب نیکس بھی سٹورن جائے وہ بینفیٹ حاصل کریں گے باقی وقا سیفی کی طرف سے مزید بھی اس کیس کو پرسوم کیا جائے گا تاکہ 2019 کے جو سٹورنٹس ہیں جو امپرویمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی اس پالیسی وغیرہ کے چکروں میں ان کا چانس مس ہوا ہے تو ایسے کہ اس میں آپ وقا سیفی سے رافتہ کر سکتے ہیں ان کے کانٹیکٹ نمبر وغیرہ کی ڈیٹیل آپ کو ویڈیو کو ڈسٹرپشن میں مل جائے گی آپ ان کی سپورٹ کریں کیونکہ انہوں نے بڑی زبری سکاوش کی ہے اور سٹورنٹس کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چند سٹورنٹس نے کوشش کی ہے لیکن اس کا جو بینفٹ ہے وہ تھاؤزنڈز اور سٹورنٹس آویل کریں گے ان فیوچر تو آپ ان کے ساتھ روک آپریٹ کریں اور دو سٹورنٹ جو انہوں نے 2019 میں ایف ایسی کی تھی تو انہیں بھی ایمپرویمنٹ کا ایک چانس ملوانا ہے جس کے لیے دوبارہ سمکاس ہے بھی جاؤں وہ لاہور ایک ہورٹ میں کیس فائل کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز انٹیٹس سکولرشپ وغیرہ اور اس کے علاوہ تعلیمی نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا ووٹس ایپ چینل سبسکرائب کریں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی دسکریشن میں مل جائے گا